بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سموزے ہیں اور یہ واو بہت ہی زبردست بنے ہیں سموسے تو اب جلدی سے ہو جائے افتار تو ہم اس کو کھائیں گے اور سموسوں کے ساتھ ساتھ جب سموسے بنے اور اس کی چٹنی نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ہم نے ساتھ میں اس کے بنائی ہے سموسوں کی چٹنی یہ ریڈ کلر کی کیچپ نہیں ہے یہ چٹنی ہے سموسوں کے ساتھ اور یہ بھی ہم نے گھر میں ہی بنائی ہے اور ساتھ میں فروٹس ہیں فروٹس میں ہم نے لیا ہے واتر میلون یعنی تربوز اور یہ بھی ابھی اس کا سیزن سٹارٹ ہوئے تو بہت زیادہ اچھا آ رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیے تھے امرود اور ہم نے لے لیا ہے خربوزہ اور دعا کریں گے کہ خربوزہ میٹھا مل جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ خربوزہ جو ہے وہ میٹھا نکلائی تو یہ ہی ہوتا ہے کہ 90% پھیکا ہی ہوتا ہے لیکن آج دیکھتے ہیں کہ روزے کی برکت سے یہ خربوزہ میٹھا نکلتا ہے اور ہم نے یہاں بنایا ہے ٹینک اورنج جو کہ سب کا موسٹلی فیورٹ ہوتا ہے تو ٹینک اگر اورنج میں ہو تو زبردست روزے کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا افتار کا اور اس کے علاوہ یہ کیچپ ہے یہ تو سب موسوں کے ساتھ ہی کھائیں گے بچے شوک سے لیکن ہم نے تو چٹنی بنائی ہے تو ہم وہ ہی کھائیں گے اور یہاں ہم نے بنایا ہے دودھ سوڈا یعنی کہ دودھ میں کولرنگ ایڈ کر کے جو دودھ سوڈا بنتا ہے وہاں کیا بات ہے اس کی تو یہ تھی ہماری ساری افتار کی پریپریشن جو کہ ہم نے بنا کر تیار کر لی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ سب چیزیں پسند آئے ہوں گی تو اگر آپ کا آج روزہ تھا تو آپ بھی ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹس کر کے کہ آپ لوگوں نے آج افتار میں کیا کیا ڈشز بنائی تھی جی ہاں تو یہاں ہم نے دستخان لگا لیا ہے اور سب چیزیں بھی رکھ لی ہیں اور یہاں سب دعا مانگ رہے ہیں امی ہیں فپوں ہیں پاپا ہیں اور سب ہم بہن بھائی اور کزنز آج مل کر افتار کریں گے تو بس افتار کا وقت جو ہے قریب ہے جی پونے ساتھ ہو گئے ہیں اور افتار میں شاید ایک سے دو منٹ رہ گئے ہیں اور یہ ہماری رانو کا بھی مو اتر گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے بھی آج روزہ رکھا ہے ہاں اس کا بھی آج روزہ ہی تھا کیونکہ اس کی ماما کا روزہ تھا تو سمجھو رانی کا بھی روزہ تھا جی ہاں تو مارشاللہ سے روزہ افتار ہو گیا ہے اور سب نے کر لیا ہے روزہ افتار اور میں نے تو خربوزہ ہی ٹیسٹ کیا تھا سب سے پہلے اور یہ زبردست میٹھا نکل گیا تو یہاں میں کھانے لگی ہوں سموسہ اور وہ بھی یمی یمی چٹنی کے ساتھ تو آپ سب نے بھی اگر کھانا ہے تو آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ پندرہ دن کے بعد رمضان آنے والا ہے اور میرا موسٹ پیورٹ منت ہے دہ ہولی منت رمضان اور اللہ تعالی بس ہم سب کو رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق دے اور بہت بہت زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین تو آپ لوگوں کا آج کا روزہ کیسا ہے مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میرا تو ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا اور اب افطار کر کے تو اور بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی بہت سی نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں تو یہاں افطار کے بعد ہم نے پڑھ لی ہے نماز اور نماز کے بعد اب میں آپ کو کچن کی حالت دکھاتی ہوں کہ چاروں طرف کچن میں برطن ہی برطن ہے اور ان کو دھونے کا بلکل بھی کسی کا موڈ نہیں ہے کیونکہ سب افطار کے بعد اتنے نڈھال ہو گئے ہیں بے حال ہو گئے ہیں تو یہ برطن تو دھویں گے لیکن کچھ دیر کے بعد موسٹلی جو گھر کی لیڈیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ افطار کے بعد ہم شربت پانی اور سب چیزیں ایک ساتھ کھا پی کر اپنا جو ہے اوور لوڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کام کرنے کا تو بلکل بھی دلنچ کرتا تو اس لئے یہ کام تو ہو جائے ارے واہ یہ تو جادو ہی ہو گیا میجک یہ تو سارے برطن دھول گئے ہیں جی ہاں یہ برطن سارے ایسے ہی نہیں دھولے ہیں یہ دھوئے گئے ہیں یہ بھابی نے جو ہیں سارے برطن دھو دیئے ہیں اور ماشاء اللہ سے کچن اب جگمک چمک گیا ہے اور کاموں سے بھی سب فارغ ہو چکے ہیں تو یہاں اب ٹائم بھی ہو رہا ہے نو بچ کر انیس منٹ اور اب مجھے یہ ولوگ ایڈٹ بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ بھی کرنا ہے تو میں اس ویڈیو کو کرتی ہوں اور آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ